اسلام علیکم ایم نسی بلنا بیم سی ایم بی بی سٹوڈنٹ اینڈ ایچی سکولر دیکھیں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایبسولوٹ ویلیو کو ڈسکس کریں گے کہ ایبسولوٹ ویلیو کیا ہے اور ایبسولوٹ ویلیو کیوں کوسیشنز ایچی سی کے پیپر میں کس طرح آتے ہیں اس کو سالف کس طرح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر ہم ایبسولوٹ ویلیو کے ڈیفنیشن کو دیکھیں کہ ایس بھی ریل نمبر دے ایبسولوٹ اور ایس اس ڈینوٹڈ ایس اور دونوں سائیڈ بھی اس کے کیا لگنے ہیں موڈ تو بیسیکلی ہمارے پاس جب بھی کوئی ریل نمبر ہو یعنی ریشنل کوئی نمبر بھی ہو اس کے آس پاس موڈ لگے ہوں تو وہ ایبسولوٹ ویلیو کے کوسیشنز ہوتے ہیں تو ایبسولوٹ ویلیو اب اس کے کوسیشن کس طرح آتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کی اگزیمپل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریل نمبر ہم لیٹ کرتے ہیں تو اس کے دونوں سائیڈ پہ موڈ لگے ہیں اب اس موڈ کو ہم کس طرح ختم کرتے ہیں اس کو کوسیشن کو کس طرح پر سول کریں گے تو اس موڈ کو جب ہم ختم کرتے ہیں یا اس موڈ کا مطلب پلس مائنس ہے تو جب بھی ہمارے پاس کوئی ریل نمبر ہو اور اس کے آس پاس موڈ لگے ہو تو اس موڈ کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا لگائیں گے اس ریل نمبر کے ساتھ پلس مائنس لگا دیں گے اب یہ دیکھیں پلس ایکس اور مائنس ایکس یہ پلس ایکس بیسکلی ہمیشہ زیرو سے بڑا ہوگا یا اس کے ایکول ہوگا اور جو مائنس ایکس ہے وہ ہمیشہ زیرو سے لیس دن ہوگا باقی اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اگزیمپلز ہیں اب اس اگزیمپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ایکس مائنس ون اور ان کے دونوں سائیڈ میں موڈ لگے ہیں ایکول ٹو فائپ اب اس کو سولف کیس طرح کرتے ہیں جس طرح میں نے ایکزیمپل میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جب بھی ہمارے پاس اس طرح کے کوششنز آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا موڈ کو ختم کریں کے لئے ہم اس کی جگہ کیا لگائیں گے پلس مائنس اب موڈ کی جگہ ہم نے پلس مائنس لگائیں بریکٹ ٹو ایکس مائنس ون ایکول ٹو فائپ تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب اس کو ہمیں ایک بار پلس والی سائیڈ کو لکھ لیتے ہیں ٹو ایکس پلس ون ایکول ٹو فائپ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اگر یہ مائنس اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے تو مائنس ٹو ایکس اور پلس ون ایکول ٹو فائپ یہ مین سٹے پہ سمجھنے والی مطلب پلس مائنس ہم نے موڈ کی جگہ لگائے اس ویلیو کا ایک بار پوزیٹیو ہمیں ہم نے لکا جب پلس ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو وہ اس سم آ جاتا ہے پلس آ جاتا ہے اور پلس مائنس ہی رہتا ہے یہ مائنس سائن ہے اور اس کے بعد پھر مائنس کو جب ہم ملٹیپلائے کر تو یہ مائنس ٹو ایکس پھر مائنس ہمارے پلس آ جاتا ہے تو ہم نے یہ دونوں سائیڈز پہ اس کو لکھ دیا اب اس کے ون بائی ون اگر ہم سولف کریں تو ٹو ایکس یہ مائنس ون ہے اس سرپ جا کے پلس ون یہ ہو گیا پلس ون پھر یہ ٹو ادھر ملٹیپلائے اس سرپ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا سکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا اس سائیڈ کا اس کے بعد اگر ہم اس دوسرے سائیڈ کو دیکھیں تو مائنس ٹو ایکس پلس ون ایکول ٹو پائیف یہ پلس ون اس سرپ جا کے مائنس ون پھر اس کے بعد یہ ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس سرپ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ ہو گیا فور ڈیوائیڈ بائی ٹو ادھر مائنس بھی لگا دیں گے کیونکہ مائنس ٹو ہے دوسرے سائیڈ پر ہم اس کو شیفٹ کریں یہ بیسیکل اس کو ابھی نہ لیکے مائنس اسی ایکس کے ساتھ لیکے مائنس ایکس یہ انسر ٹو آیا اب یہ مائنس اس کو ہم اوورال دونوں سائٹ کو مائنس سے جب ملٹیپلائے کریں گے تو یہ مائنس خاتے ہو جائے گے اور دوسرے سائیڈ بھی آ جائے گے تو ایکس ایکس ایکول ٹو مائنس ٹو تو یہ ہمارے پاس اب سلوشن سیٹ اس کا اگر ہم لکھیں سلوشن سیٹ اف ایکس ہمارے پاس تری اور مائنس ٹو تو یہ بیسیکلی ایک سیمپل کوسٹن تو آپ کے پاس ایپسولوٹ ویلیو کا اب اس کا دوسرا کوسٹن جو ہے یہاں پہ مینشن ہیں تو اس کو اگر ہم سولف کریں اس میں بیسیکلی اسی طرح کا کوسٹن ہے دونوں سائٹ بھی موڈ ہے لیکن اس کے ساتھ پلس تری ایکول ٹو ٹین اب اس پلس تری کو فرسٹ اف آل ہم اس سائٹ پہ لے جائیں گے مائنس ٹین مائنس تری کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کو سمپلی جس طرح ہم پہلے کوششن کو سولف کر چکے ہیں اسی طرح اس کو بھی سولف کر لیں گے تو موڈ فائف ایکس مائنس سکس پلس سوری ایکول ٹو ٹین یہ پلس تری اس طرح جا کے مائنس تری ہو جائے گا پھر اس کے بعد اسی سٹیپ کو اگر ہم پھر یہ موڈ فائف ایکس مائنس سکس پھر موڈ ایکول ٹو سیون یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کو ہم پلس مائنس اس موڈ کی جگہ پلس مائنس لکھ دیں گے پلس مائنس فائف ایکس مائنس سکس ایکول ٹو سیون اور اب اس کو ایک بار پلس میں لکھ دیں گے پلس فائف ایکس مائنس سکس ایکول ٹو سیون پھر مائنس میں مائنس فائف ایکس اور پلس سکس ایکول ٹو سیون اب اس کے بعد یہ مائنس سکس اس طرف جا کے پلس سکس ہو جائے گا سیون پلس سکس یہ پائپ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری سائیڈ بھی جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ یہ دونوں یہ ترٹین ڈیوائیڈڈ بھائیڈ اس کے بعد اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مائنس فائف ایکس ایکول ٹو سیون مائنس سکس اس کے بعد ایکس ایکول ٹو یہ ون پائپ اور یہ مائنس مائنس کو دونوں سائٹ بے جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا مطلب یہ ابھی مائنس ہے ادھر یہ 1 آور 5 بھی ادھر ملٹیفلائے تو اس طرح پاکے ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کے لئے دونوں سائٹ بے ہم مائنس سے ملٹیفلائی کریں گے تو یہ مائنس مائنس کر جائیں گے مطلب مائنس مائنس پلس ہو جائے گے 1 آور 5 تو یہ بیسیکل ہمارے پاس اس کا جو ہے آنسر 13 آور 5 اور مائنس 1 آور 5 تو یہ اس کا انصر ہے اس کے بعد ایک اور کسٹن ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس دو موڈ آ جائے یعنی دونوں سائٹ بے موڈ لگے ہو تب ہم نے اس سیچویشن میں کیا کرنا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس ایکول کے دونوں سائٹ بے موڈ ہو تو اس میں سے ہم نے کسی ایک سائٹ کو پلس مائنس کر دینا ہے مطلب نوربالی سٹارٹ اپ میں تو ہم نے کہا کہ یہ موڈ ہیں اس کو ختم کریں گے ہم نے اس کی جگہ کیا لکھ دینا ہے پلس مائنس لیکن اگر ہمارے پاس دبل موڈ آ جائے مطلب اس سائٹ بے بھی موڈ ہے اور اس سائٹ بے بھی موڈ ہے تو اس سیچویشن میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک سائٹ کا جو موڈ ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے پلس مائنس ٹھیک ہو گیا اب یہ جو کوشن ہمارے پاس یہ ہو گیا اب موڈ ہے موڈ کو ہم ختم کریں گے 4x پلس 3 ٹھیک ہو گیا اب ایک بار یہ پلس سائٹ لکھ دیں گے 2x مائنس 1 ایکوال 2 4x پلس 3 اور دوسری بار ہم کیا لکھ دیں گے 2x مائنس 1 ایکوال 2 اب یہ مائنس 4x ہو جائے گا اور دوسرا مائنس 3 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو اگر ہم سولف کریں تو یہ مائنس 1 یہ پلس اس طرح پاکے مائنس 3 ہو جائے گا اور یہ 4x یہ 2x اس طرح پاکے مائنس 2x ہو جائے گا یہ مائنس 4 ایکوال 2 2x یہ 2 ادھر ملٹپلائے اس طرح پاکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا مائنس 4 ڈیوائیڈ بائی 2 x is equal to مائنس 2 تو یہ مائنس 2 ہمارے پاس اس کا انسر ہے پھر اس کے بعد دوسرے سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو دوسرے سائٹ میں ہمارے پاس یہ مائنس 1 پھر اس کے بعد یہ مائنس 4x مائنس 4x تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیا کہ اسی 2x یہ مائنس 4 اس طرح پاکے پلس 4x اور یہ مائنس 3 یہ مائنس 1 اس طرح پاکے پلس 1 ہو جائے گا اس کے بعد یہ 6x اور یہ مائنس 2 x یہ ادھر ہمارے پاس ملٹپلائے ہو رہے 6 اس طرح جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا 6 اب یہ 2 1s ہے 2 2 3s ہے 6 اب x is equal to مائنس 1 آور 3 تو یہ بیسکلی ہمارے پاس x کے دو ویلیو اب اس کا solution set solution set میں ہمارے پاس کیا ہے مائنس 2 اور مائنس 1 آور 3 رہی ہے اسی طرح کا ایک اور question بھی ہمارے پاس ہے لیکن وہ fraction والا ہے تو وہ بھی ہم solve کریں گے اب یہاں پہ ہیں اب یہاں پہ بھی دو موڈ ہیں اس میں سے ہم ایک موڈ کو پلس مائنس کریں گے دوسرے کو سمپلی رہنے دیں گے یعنی 4x minus 2 divided by 5 equal to plus minus یہ ہو گیا 6x plus 3 by 2 ٹھیک ہو گیا اب اس کو one by one ہم لکھیں گے سب سے پہلے پلس والا سائد 4x minus 2 divided by 5 equal to 6x plus 3 divided by 2 یہ پوزیٹیو والی سائد اور دوسرا 4x minus 2 divided by 5 equal to اب سمپلی ہم negative سائد اگر لکھے تو اس کا تو یہ minus 6x minus 3 divided by 2 اوکے اس کے بعد ہمارے پاس یہ 5 ادھر ڈیوائید اس طرف ملٹیپلائی یہ ادھر ڈیوائید اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ 2 4x minus 2 equal to 5 ملٹیپلائی 6x plus 3 یہ 2 4 8x minus 4 پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس 30x plus 15 اوکے پھر ہم x کو اس سائد پہ لے آئیں گے یہ 8x ادھر ہمارے پاس پلس اس طرف آکے منس ہو جائے گا اور یہ ادھر 15 پلس اس طرف پاکے minus minus 15 equal to 30x minus 8x دیکھیں یہاں پہ جو میں اکثر اوقات x کبھی اس سائیڈ پہ لے جائے اب ہم نے جو value نکال لی ہے وہ x کی value نکال لی ہے تو basically ہم x کو دیکھیں گے جو ہمارے پاس بڑی value ہوگی x کی تو جو چھوٹی value اس کو اسی کے سائیڈ پہ لے آئیں گے تاکہ پھر بعد میں ہمیں plus minus میں confuse نہ ہونا پڑے تو یہ minus 19 ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس 22x اوکے 22 اس کے ساتھ multiply اس طرف آکے divide یعنی minus 19 over 22 یہ x کی value ہمارے پاس آگئی اس کے بعد دوسری سائیڈ کی اگر ہم value نکال تو وہ بھی simply 5 ادھر divide اس طرف جائے multiply یا 2 ادھر divide اس طرف جائے multiply تو 2 4x minus 2 equal to پھر اس کے بعد 5 multiply 6x minus 3 اوکے یہ ہو گیا پھر 8x minus 4 equal to minus 30x اور پھر اس کے بعد minus 15 اوکے یہ minus 30x اس طرح پاکے plus 30x ہو جائے گا اور یہ minus 15 یہ minus 4 اس طرح پاکے plus 4 ہو جائے گا اوکے یہ 38x equal to minus 11 اب یہ 38 ادھر multiply اس طرح آکے divide ہو جائے گا یہ 38 اوکے تو یہ ہمارے پاس 2x کی value اب اس کا solution set جو ہے ہمارے پاس وہ x equal solution set of x minus 19 over 22 اور minus 11 of 38 تو یہ ہمارے پاس جو absolute value کے کچھ questions تھے جو چیسے کے پیپر میں آتے ہیں اس کو کس طرح solve کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نے completely discuss کیا اب اس کے بعد یہ میں نے کچھ سیمبلز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جو less than اور greater than کے سائنز ہیں سیمبلز ہیں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو ابھی next ہمارا لیکچر ہے linear inequality والے جو questions ہے تو اس میں سے یہ کافی زیادہ use ہوئے تھے تو اس لئے میں نے کہا سیمبلز کا آپ کو پتا ہونا بھی لازمی ہے اب یہ جو چار سیمبلز دیئے سب سے پہلے یہ سیمبل اب یہ less than کا ہے اس کے نیچے اگر ایک لائن لگا ہو تو less than and equal to کا سائن ہوتا ہے سیمبل ہوتا ہے یہ greater than کا ہے اور یہ greater than and equal to یہ are equal to تو یہ آپ کے پاس یہ چار سیمبل ہیں اور یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ مختلف questions میں آپ use ہونے ہیں اور دوسرا اس کے example اس کے example میں نے نیچے دیا کچھ x less than for x less than are equal to for تو اس کو لکھتے کیسے ہیں solution set form میں آگے question میں بھی اس نے use ہونے ہیں تو basically x less than for اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کہ x جو ہیں وہ چار سے لے کے minus infinity تک یعنی چار سے چار نہیں ہے شامل اس میں 3 2 1 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 minus 2 up to soon چلتا رہی ہے یعنی minus infinity تک تو اس کا یہ مطلب ہے پھر اس کے بعد x less than and equal to for اس کا مطلب یعنی یہ less than less than 4 اور equal to یعنی اس میں 4 بھی شامل ہے 4 بھی شامل ہے اور اس سے باقی نیچے جتنے بھی smallest number ہے minus infinity تک تو یہ سارے اس میں شامل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے پھر اس کے بعد x greater than 3 اب اس کا مطلب یعنی ہمارے پاس 3 سے لے کر 3 سے نہیں مطلب 3 سے بڑے 4 5 6 7 تو یہ جتنے بھی ہیں اس میں 3 شامل نہیں ہے plus infinity تک یعنی x کا مطلب یہاں پہ کیا ہے 4 5 6 یعنی 3 سے جتنے بھی بڑے number ہیں وہاں سے لے کر پھر plus infinity up to سون چلتا رہے تو یہ کچھ سیمبل تھے اور جو کچھ اگزیمپل تھے آگے جو linear equality میں زیادہ use ہونا ہے تو میں آپ بتا ہے باقی absolute value کے حوالے سے تھے کچھ questions کے چیزے کے پیپر میں کس طرح آتے اس کو solve کس طرح کرتے ہیں باقی آپ اس کی practice کریں جتنے آپ practice کریں انشاءاللہ اتنی آپ کی اس topic پہ یا اس چیز پہ گرف رہے گی جس کی بھی آپ زیادہ practice کریں گے تو اس کی بھی آپ جتنا ہو سے آپ practice کرتے رہے باقی انشاءاللہ best wishes for your examination examination اللہ فیز السلام علیکم